بسم اللہ الرحمن الرحیم مسائل کو دیکھیں گے اور پھر کتاب سے بھی اس کو سمجھیں گے تو حصہ سوم سمجھ لیں اس کو کیونکہ حصہ اول کے اندر ہم نے بھی کچھ بات کی روزے کی بنیادی مسائل اور نیت سے متعلق اور اقسام سے متعلق اور حصہ دوم کے دو پارٹ ہم نے کر کے اس میں بھی نیت اور رویت حلال کی ابتدائی باتوں کو سمیٹا اور حصہ سوم ہے تو اس میں بقاعدہ رویت حلال کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں رویت حلال کا مطلب ہوتا ہے حلال چاند کو کہتے ہیں جو بلکل ابتدائی شکل میں ہوتا ہے رویت کا منہ ہوتا ہے دیکھنا تو شریعت نے چونکہ مدار ہی چاند کے دیکھنے پر رکھا ہے روزہ رکھنے کے اندر بھی اور روزہ افطار یعنی عید الفطر کا چاند بھی یعنی چاند دیکھ کر ہی عید الفطر کرنی ہے تو شریعت نے چونکہ اس کے جتنے بھی میعارات ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہر عام آدمی کو بھی اور خاص کو بھی سمجھ میں آنے والے ہیں اس لیے زیادہ پیچیریوں میں شریعت نہیں گئی بلکہ ایسا مدار رکھا کہ ہر ایک انسان اس کو آسانی سے سمجھ سکے تو سومل رویتی وافتل رویتی کا قائدہ ہے کہ چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھو چاند دیکھ کر ہی عید الفطر کرو تو اس حوالے سے بہت ہی آسان ہے شریعت نے اند کی رویت پر مدار رکھا ہے اگر مطلع صاف ہو اور افق پر جو سامنے غروب جہاں سے سورج ہوتا ہے وہاں پر بادل نہ ہو یا کوئی گرد و غبار نہ ہو تو اس سورج کے اندر رمضان یا عید کا چاند دیکھنے کے لیے جمع غفیر کا ہونا ضروری ہے وہ سب گوائی دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے کیونکہ جب مطلع صاف ہے تو پھر تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے چاند دیکھنے کے لیے تو کسی ایک شخص کی صرف بات آئے کہ میں نے دیکھا ہے باقی کہتے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آیا تو یہ معتبر نہیں ہوگا اگر مطلع صاف نہ ہو پر تو غبار ہو پھر اس میں رمضان کے لیے تو اگر کوئی ایک شخص آ کر خبر دے دیتا ہے تو قاضی اس کے مطابق رمضان کا فیصلہ کر دے گا کیونکہ ایک ہی خبر اس میں کافی ہے اور عید کے لیے کم از کم دو گواہوں کا ہونا اور ان کے اندر بقائدہ گواہی کی جو شرائط ہیں عدالت اور اسی طریقے سے ان کے اندر شہادت کی شرائط بھی پائی جانی ضروری ہیں شہادت کے سلسلے میں چند امور ذہن نشین فرما لیں اتنے یہ ہے کہ حکومت یا ذمہ داران حلال کمیٹی کے لیے شہادت کے ذریعے فیصلہ کرنے کے لیے تین صورتیں ہوتی ہیں ان تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت پر وہ فیصلہ کرتے ہیں سب سے پہلی صورت یہ ہوتی ہے شہادت آل رؤیت شہادت آل رؤیت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ گواہی دینے والے حضرات ایسے عالم یا علماء کی جماعت ہے کہ اس کے سامنے بزات خود آ کر بقائدہ گواہی دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے تو اس رؤیت کے اوپر گوئے ہے کہ یہ گواہی آئی ہے اور پھر علماء اس کے اوپر فیصلہ کریں کہ اچھا اتنی گواہیاں آ گئی ہیں شہادت آل رؤیت شہادت آل رؤیت کا مطلب ہوتا ہے کہ چاند دیکھا کسی اور نے ہے اس نے پھر گواہی دیا اس کی گواہی پر کوئی شخص گواہی دے مثلا اگر یہ گواہ خود حاضر نہیں ہوئے یا نہیں ہو سکے تو ہر ایک کی گواہی پر دو گواہ ہوں اور وہ گواہ عالم یا علماء کے سامنے یا حلال کے میٹی کی ممران کے سامنے یہ شہادتیں کہ ہمارے سامنے فران شخص نے بیان دیا ہے کہ میں نے فلان رات فلان جگہ اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے تو اس کی اوپر پھر وہ حلال کے میٹی فیصلہ سناتی ہے پیشری صورت ہوتی ہے شہادت آل القضاء یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس مقام پر چاند دیکھا گیا اگر وہاں حکومت کی طرف سے کوئی زیلی کمیٹی صوبی کی سطح پر اگر ہے اور اس میں کچھ ایسے علماء موجود ہیں کہ جن کے فتوہ پر علماء اور عوام اعتماد کرتے ہیں اور چاند دیکھنے والے ان کے پاس پہنچ کر اپنی آئینی شہادت پیش کریں اور وہ علماء ان کی شہادت قبول کریں تو ان علماء کا فیصلہ اس صوبے کے لیے تو کافی ہے جس میں شہادت پیش ہوئی ہے مگر پورے ملک میں اس کے اعلان کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کی نامزد کردہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کے سامنے ان علماء کا فیصلہ جو ہے وہ پیش کیا جائے اور پھر اس کے بعد وہ فیصلہ سنائیں تب جا کر وہ چاند پورے ملک میں شمار ہوگا تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر ملک کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بنی ہوئی ہے یا جس ملک کے اندر نہیں بنی ہوئی حکومت اس میں غیر مسلم کی ہے تو اس میں پھر نیچے ہر صوبے کی سطح پر کمیٹیوں ہوتی ہیں جیسے کہ ہندوستان میں تو اس میں پھر زیلی کمیٹیوں کے سامنے اگر کوئی شہادتیں آئیں ہیں اور ان نے فیصلہ سنا دیا تو وہ صرف اسی حد تک تو ہوگا جب تک کہ وہ مرکزی کمیٹی کے سامنے اپنا فیصلہ نہیں رکھیں گے جب مرکزی کے سامنے رکھیں گے مرکزی پھر پورے ملک کے اندر اعلان کرے گی تو اس کے فیصلے کے مطابق پھر پورے ملک میں وہ چاند شمار ہوگا رمضان کا یا عید کا اعلی کاپٹر کے ذریعے سے چاند کسی نے دیکھا ہے کیا یہ معتبر ہوگا اچھی طریقے سے ہوائی جہاز سے کسی نے چاند دیکھا ہے یہ معتبر ہوگا اس حوالے سے شریح حکم یہ ہے کہ جس طریقے سے قدیم زمانے میں اونچے ٹیلے پر چڑھ کر چاند کو دیکھا جاتا تھا کہ شہر کے اندر اگر امارتیں ہیں تو یا گرد غوار زیادہ ہے اس کی وجہ سے چاند نظر آنا مشکل ہوتا ہے تو اگر کوئی بندہ اونچے ٹیلے پر جا کر دیکھتا تھا تو اس کی رویت معتبر ہوتی تھی تو اسی طریقے سے ہوائی جہاز اور ہیلیکاپٹر بھی اسی حکم میں ہیں کہ آنکھ سے ہی دیکھنا شریعت کے اندر معتبر ہے تو لہٰذا باقی آلات کو چھوڑ کر صرف سیدھی آنکھ سے اگر آدمی دیکھ رہا ہے اگرچہ وہ ہیلیکاپٹر سے دیکھ رہا ہے یا ایجاز سے تو وہ معتبر ہوگا حلال رمضان یعنی رمضان کا چاند یا عید کا چاند اس سلسلے میں ریڈیو یا ٹیلیویزن کی جو خبر ہوتی ہے اس پر بھی اعتماد کر سکتے ہیں کیونکہ وہ برہ راست وہ بتا رہی ہوتی ہے لیکن اس میں بھی یہ اصول یاد رکھا جائے کہ حلال کمیٹی ایک ہی مرتبہ حتمی اعلان کرے بار بار کے اعلانات نہ کرے تاکہ لوگوں کے درمیان اس زمن میں ایک یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص سعودی عرب میں تھا وہاں چاند رمضان اور مبارک کا پہلے نظر آیا تو انہوں نے پہلے ایک دن شروع کر دیا تو ابھی تک وہ ہندوستان کے جب آیا تو ہندوستان میں مثلا انتیس ادھر سے وہ تیس روزے مکمل کر کے ہندوستان پہنچا تو ہندوستان میں ابھی انتیسوں روزہ چل رہا تھا تو کیا ابھی اس کی تو تیس روزے پورے ہو گئے ہیں تو ابھی ہندوستان میں آ کر یہ ایک اتیسوں روزہ ان کے ساتھ رکھے گا کیونکہ ہندوستان والوں کا تو ابھی تیسوں روزہ ہے تو فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ وہ ان کے ساتھ ایک اتیسوں روزہ بھی رکھے کیونکہ قائدہ یہ ہے کہ عبادات کے اندر جو کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہیں اس لیے اس میں احتیاط کے پہلو کو ملہوز خاطر رکھا جاتا ہے اس لیے احتیاطا اس نے روزہ رکھنا ہوگا رویت حلال کے جدید مسائل سے متعلق اگر ہم بات کریں تو موبائل یا ویڈ سیپ جو خبریں آتی ہیں اس میں ایک خبر تو اس طرح کی ہوتی ہے کہ فلان جگہ پر یعنی رویت حلال کے میٹی نے باقاعدہ فیصلہ سنا دیا ہے اس کی ویڈیو آتی ہے اور یا یہ ہے کہ لائیو جلتا ہے یا یہ ہے کہ کوئی تحریری شکل میں آتا ہے تو یہ معتبار ہوگا دوسرا یہ خبر اس طرح کی ہوتی ہے کہ موبائل میں کہ فلان نے کہا ہے کہ چاند نظر آ گیا فلان نے کہا ہے کہ چاند نظر آ گیا اس طرح سے افوائیں پھیلائی جاتی ہیں تو اس کا اعتبار نہیں ہے جب تک کہ مرکزی رویت حلال کے میٹی کی طرف سے اعلان کا پتہ نہ چلے رویت حلال کے سنسلے میں مہرین فلکیات اور سائنسدانوں کہ حساب کا اعتبار کریں یا نہ کریں تو اس سنسلے میں حکم یہ ہے کہ شریعت نے چونکہ جو مدار رکھا ہے وہ بلکل آسان اور سادہ ہے اور عام فہم ہے پہچیدگیوں سائنسی جو پہچیدگیاں ہیں اس کے اندر یا فلکیات کے جو علوم ہیں اس کی طرف شریعت نہیں گی بہت زیادہ اندر گہرائی میں نہیں گی تاکہ ایک عام آدمی کے لیے کوئی مشکل پیش نہ آئے اس سنسلے میں اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ میار سائنس کی یا فلکیات کے ماہرین کی آراء کے اوپر نہیں رکھا بلکہ اگر کوئی آدمی پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا وہ اس کو کچھ پتہ بھی نہیں یعنی پڑھ ہے چاند دیکھتا ہے تو وہ اس کی رویت متبر ہوتی ہے تو اس لیے اس کے اعتبار تو نہیں ہیں پتہ مشاہدے کے طور پر اور امکانیات کے طور پر اس کو لیا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے ماہرین پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ فلان دن چاند کی یہ یہ حالتیں ہوں گی اس کا ارتفاع اتنا ہوگا اس کا چاند سورج سے فاصلہ اتنا ہوگا اس کا اسمت یہ ہوگا تو جتنے بھی اس کے احوال بتاتے ہیں وہ احوال البتہ وہ بلکل یقینی ہوتے ہیں البتہ اس کے بعد چاند آگے نظر آئے گا یا نہیں آئے گا تو بہت سارے ایسے اس وقت حالات ہو سکتے ہیں کہ مثلا کر دو غبار ہے موسم صاف نہیں ہے چاند نظر نہیں بھی آئے کالاکہ اس کے رویت کے چانسز بھی ہوں گے تو ماہرین فلقیات کی یہ جو تحقیق ہوتی ہے چاند کے احوال بتانا اور امکانی شروع بتانا کہ اس وقت اس کے چاند کے نظر آنے کے امکانات زیادہ ہیں تو اس بات کو لیا جا سکتا ہے تو شریعت نے دو باتوں کی خیار رکھا ہے ایک تو یہ کہ ایسے چیزوں پر مدار رکھا ہے دن کا سمجھنا ہر فرد کے لیے آسان ہو اور نمبر دو یہ ہے کہ ایسے چیزوں پر مدار رکھا ہے جو یقینیوں تخمینینوں کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا ایسا نہیں ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا اس طرح نہیں بلکہ ہاں چاند نظر آیا ہے آنکھوں سے بس ٹھیک ہے روزہ رکھو نہیں آیا تو تیس دن شابان کے پورے کرو چاند نظر آیا ہے تو اید کرو نہیں ہے تو تیس روزے پورے کرو تو بلکل ایک واضح اور دو ٹوک موقف ہے یہاں پر ہم ایک اور بحث سمجھتے ہیں جس کا نام ہے اختلاف مطالع ہاں مطبر ہے اور ہاں نہیں مطلع دیتے ہیں چاند کے روح ہونے کی جگہ جہاں پہ چاند نظر آئے گا اور اختلاف مطلع کا مطلب یہ ہوا دنیا کے مختلف خطوں میں چاند کے طلوع ہونے اور نظر آنے کی جگہ اور وقت یہ الگ الگ ہو سکتا ہے لہذا ممکن ہے کہ ایک جگہ چاند نمدار ہو اور دوسری جگہ نہ ہو ایک جگہ ایک دن چاند نظر آئے اور دوسری جگہ دوسری دن چاند نظر آئے اب یہاں پر دو سوالات دیتے ہیں دیکھیں پوری دنیا کے اندر چونکہ مختلف ممالک ہیں اور ایک ملک کا دوسرے ملک سے کئی کئی گھنٹوں کا فاصلہ ہے ایک ملک کے اندر اگر دن ہے تو بینی دوسرے ملک کے اندر اسی وقت رات ہے یا ایک ملک کے اندر زہر کا وقت ہے تو دوسرے ملک کے اندر مغرب کا وقت ہے ایک ملک کے اندر فجر کا وقت ہے دوسرے ملک کے اندر کبھی عشاء کا وقت بھی ہے تو اتنے دور دور ممالک ہیں تو اب یہاں پہ دو سوال ہیں جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آگئی کہ اختلاف مطلع یعنی چاند ایسا عین ممکن ہے کہ ایک ملک میں جس وقت وہ نظر آئے گا یا آنے کے امکانات ہیں دوسرے ملک میں اس کے اگلے دن ہو اور اس دن اس کے کوئی بھی امکانات چاند نظر آنے کے نہ ہو یا ایک دن جس ملک میں چاند نظر آیا دوسرے ملک میں نہیں نظر آیا وہ اگلے دن نظر آیا تو اس طریقے سے تو ہو سکتے اس کو کہتے ہیں اختلاف مطلع کے چاند کتنو ہونے کی وقت اور جگہ الگ الگ ہوئی اب یہاں پہ دو سوال ہیں ایک تو یہ ہے کہ اختلاف مطالع پایا بھی جاتا ہے یا نہیں ایک جگہ نظر آئے اور دوسری جگہ نظر نہ آئے اس سوالے سے تو ہم کنفرم سمجھ گئے کہ ایسا ہوتا ہے ہم ہر ایک سوال کو تفصیل سے دیکھیں گے دوسرا سوال یہ ہے اگر یہ اختلاف مطلع پایا جاتا ہے کہ ایک جگہ چاند نظر آئے گا تو دوسری جگہ اگلے دن نظر آئے گا ضرور نہیں کہ اسی دن ادھر بھی نظر آئے تو اگر یہ پایا جاتا ہے تو پھر شرعن اس اختلاف مطلع کا اعتبار ہے کیا مطلب کہ اگر پاکستان کے اندر چاند پیر کے دن نظر آیا لیکن وہ اس وقت امریکہ میں نظر نہیں آیا افریقہ میں نظر نہیں آیا سعودی عرب میں نظر نہیں آیا مثلا مثال دیتے ہیں تو پاکستان کے اندر چاند جو نظر آیا ہوا ہے تو یہ الگ وقت ہو گیا الگ جگہ ہو گی اب اس کا اعتبار یہاں پہ کریں یا ہم یہ کہیں کہ نہیں جب پاکستان میں نظر آ گیا ہے تو پوری دنیا میں گوئے کے نظر آ گیا ہے لہذا کوئی اختلاف مطلع کا اعتبار نہ کریں پاکستان کے اندر چاند کا نظر آنا ایسا ہے جیسے کہ امریکہ میں نظر آنا جیسے کہ سعودی عرب میں نظر آنا لہذا سب کے اندر جو ہے رمضان ہو گیا یا سب کے اندر جو ہے وہ عید کا اعلان ہو جائے ایسا ہے تو اس سوال کو ہم دیکھیں گے اب سب سے پہلے سوال کا جواب اگر ہم دیکھیں اختلاف مطالع سے مطلق جیسے بتایا کہ قدرتی مشاہدات کی اقلی اور تجرباتی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ اند کے طلوع ہونے کا وقت اور جگہ ہر ملک کے اعتبار سے جو دور دور ممالک ہیں وہ مختلف ہے اور چاند کی منازل ان مجید میں آٹھائیس منازل خمر قدر نہ ہو منازلہ تعاد اکل عرجون القدیم اس میں ثابت ہیں اور اس کی ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ پر اس کی اور شیب ہو دوسری جگہ پر اس کی اور شیب ہو ایک جگہ پر اس کی وہ نظر آئے دوسری جگہ پر نظر نہ آئے اختلاف مطلع تو پایا جاتا ہے ممالک کے اندر وقت کا بھی بہت بڑا فرق ہے چار چار گھنٹوں کا پانچ گھنٹوں کا بارہ گھنٹوں کا ایک ملک اور دوسری ملک کے درمیان فرق ہے اختلاف مطلع تو ہے دوسرے سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں کہ متقدمین علماء کی طرف اور متاخرین جو جدید فقہ کے اندر ہم دونوں کو دیکھتے ہیں کہ اس میں اختلاف مطلع کا اعتبار کریں تو متقدمین علماء احناف کے نزدیک اس کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ اس وقت دنیا اتنی یعنی وسیع اس کی دریافت بھی نہیں ہوئی تھی اور جو تھی اس کے اندر یہ تھا کہ بلکل یعنی اتنی یعنی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ ایک جگہ چاند نظر آئے تو اس کی خبر وہ دوسری جگہ پر اتنا کسی سے سفر نہیں ہوتا تھا کہ وہ اتنے دور ملک میں ایک دم سے آدمی چلا جائے کہ جہاں پر مطلع مختلف ہو اور وہاں پہ چاند ابھی تک نظر نہ آیا ہو کیونکہ صرف گوڑوں اور اونٹھوں کی سواریاں ہوتی تھی اور بلکل محدود ایک اسفار ہوتے تھے تو اس لیے متقدم علماء احناف کے نظر جب ایک دفعہ چاند ایک جگہ پر نظر آ گیا تو وہ معتبر ہوتا تھا اس کے قریب ترین جتنے بھی علاقے تھے ان میں تو اس لیے قدیم علماء احناف کے نظر اختلاف مطلع معتبر نہیں ہے کہ ایک جگہ پر چاند نظر آیا تو اسی کے ساتھ دوسرے صوبے یا دوسرے علاقے والے وہ یہ کہیں کہ چونکہ ہمیں نظر نہیں آیا لہٰذا ہمارے ہاں رمضان داخل نہیں ہوا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بھی الگ چاند نظر آئے گا تو تب ہم اعتبار کریں گے بلکہ ایک جگہ پر چاند نظر آتا تھا اس کے قریب ترین جتنے بھی علاقے تھے ان سب کے اندر وہ معتبر ہوتا تھا یہ متقدمی علماء احناف کے نزدیک ہے کہ اختلاف مطالعہ معتبر نہیں ہے لیکن جدید علماء احناف اور یا جدید سے مراد اب جدید زمانے کے جو ٹیکنالوجی کا دور ہے اس میں علماء احناف کا فتوہ بدلا اور چونکہ دنیا پوری کی پوری سمٹ کر ایک گوئے کے ایک پلیٹ کے اندر آ گئی ہے اور گلوبالیزیشن کا دور ہے اور اس میں منٹوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف انسان چلا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ جس ملک کے اندر انسان گیا تو ایک جگہ پہ چاند نظر آیا ہو دوسری جگہ پہ ابھی تک چاند ہی نظر نہ آیا ہو تو ایسا عین ممکن ہے کہ اختلاف مطالعہ پایا گیا لہذا اگر ایک ملک کے اندر چاند نظر آیا انہوں نے اعلان کر دیا تو ان کا وہ اعلان دوسرے ملک کے لئے معتبار نہیں ہوگا لہذا اختلاف مطالعہ کا اعتبار ہم کریں گے ٹھیک ہے کہ دوسری جگہ پہ چاند نہیں آیا تو اس کا مطلعہ الگ ہے لہذا ہم اس کا اعتبار کریں گے کہ ٹھیک ہے بھئی آپ کا جب چاند نظر آیا تو آپ اس وقت رکھیں تو ہم اختلاف مطالعہ کے اعتبار کریں گے لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ بلاد بعیدہ اور بلاد قریبہ کو دیکھیں بلاد بعیدہ یعنی وہ ممالک جو بہت دور ہیں اور بیچ میں چند گھنٹوں کا یعنی بقاعدہ وقت کا فرق ہے چند گھنٹوں کا سفر کا نہیں بلکہ چند گھنٹوں کے وقت کا فرق ہے مثلا ایک ملک میں اگر وہ چار بج رہے ہیں شام کے اور دوسرے ملک میں ابھی تک صبح کے دس بجے ہوئے ہیں تو اتنے دوری دوری ہے اور بہت بعید ہیں مثلا پاکستان ہے تو ساتھ اس کے افریقہ کو لے لیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ امریکہ کو لے لیں اسٹریلیا کو لے لیں تو کتنے دور دور بلکہ اوقات کے بھی کافی فرق ہیں تو اس طریقے سے بلاد بائیدہ کے اندر اختلاف مطالعہ متبر ہوگا لہذا پاکستان کے اندر جو چاند نظر آیا ہوا ہے اس چاند کی رویت کی وجہ سے امریکہ کے اندر حکم نہیں لگا سکتے افریقہ کے اندر حکم نہیں لگا سکتے کہ وہاں پر بھی نظر آ گیا کیونکہ مطلع مختلف ہے اور اختلاف مطالعہ کا اعتبار ہے اور بلاد قریبہ ایک ہی ملک جو صوبے ہیں وہ تو چونکہ قریب ہیں لہذا ایک ہی ملک کے صوبوں کے اندر اختلاف مطالعہ متبر نہیں ہے لہذا اگر ایک ملک میں ایک جگہ پہ چاند نظر آیا تو وہ مطلعہ سب کا ہوگا اور وہ اتحاد مطلعہ ہے اختلاف مطلعہ نہیں ہے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک ملک کی ایک جگہ پہ فیصلہ ہو گیا ہے چاند نظر آ گیا تو گوئے کہ پورے ملک کے اوپر اس حلال کے میٹی کا وہ فیصلہ لاغو ہوگا کیونکہ مطلعہ یہاں پہ مختلف نہیں ہے تو بلاد بعیدہ کے اندر اختلاف کے نزدیک اختلاف مطلعہ مطلعہ ہے ایک ملک کا چاند دوسرے ملک کے لئے شمار نہیں ہوگا اور بلاد قریبہ کے اندر مطلعہ نہیں ہے ایک ملک کے اندر چاند جو نظر آئے گا اسی کے اندر اس کا فیصلہ نافذ ہو سکے گا دوسرے ملک کے لئے نہیں ہوگا تو آج ہم نے یہ کچھ اہم باتیں اس حوالے سے سمجھ لی ہیں اب انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں کتاب سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ